اگر ہم اصلاح معاشرہ کی بات کریں تو ہماری عورتوں کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھ آج مرد و عورت کے درمیان شریعت میں جو لیمیٹیشن رکھی ہے جو حدیں رکھی ہیں جو محرم غیر محرم کا فرق رکھا ہے مرد کو نگاہیں جھکانے کا جو حکم ہے عورت کو پردے میں رہنے کا جو حکم ہے یہ تمام چیزیں کیوں ہیں کیونکہ اللہ تبارک پتالہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ مرد کے اندر اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن ہے ایک دوسرے کے لیے کشش ہے اگر اس کشش کو نہیں روکا گیا اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیا گیا تو سماج میں زناکاری اور بدکاری پھیلے گی اور آج پھیل رہی ہے میرے پیارے ساتھ آج آپ دیکھیں کالجوں کا کیا ماحول ہے آج آپ دیکھیں تعلیمی اداروں کا کیا ماحول ہے پڑھائی سے زیادہ وہاں عیش پرستی ہو رہی ہے آج ریشٹورینٹ آباد ہے ناجائز محبت سے آج بڑے 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 بار کا آباد ہے ناجائز محبت سے پٹنا بہت قریب ہے آپ کے ہاں سے مزفر پور بہت قریب ہے آپ کے ہاں سے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ٹاؤنز میں آپ چلے جائیں آپ کی نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی آج live in relationship ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر آج ہمارے سماج کے اندر بھی یہ بلائیں آ رہی ہیں آج مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم تو آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں ہمارا دشمن ہم سے بہت آگے ہے میرے بات آج پوری planning کے ساتھ اور پوری سازش کے ساتھ آج مسلمان لڑکیوں کو غیروں کے جال میں فسایا جا رہا ہے اور ان کی عزت و عبروں سے کھیلا جا رہا ہے اور اس سے بڑھ کر ان کے دین اور ایمان سے کھیلا جا رہا ہے ان کو مرتق کیا جا رہا ہے ان کو اسلام سے نکالا جا رہا ہے آج آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ راستے پر چلنے والی بائیک پر بیٹھی ہوئی برکہ نشین لڑکی جس لڑکے کے ساتھ بائیک پر بیٹھی ہے وہ لڑکہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے آج کتنے فوٹوز آتے ہیں پتا کیا جاتا ہے تو پتا لگا وہ غیر مسلموں کے ساتھ وہ لڑکی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ نہ سربیہ کی جا رہی ہے بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے اسلام اور اپنے دین کو چھوڑ کر کے اس کے ساتھ اپنے دین کا سمجھوتا کر لیتی ہے اپنے دین کو چھوڑ میرے بھائیوں اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو یہ امانت ہے یہ امانت ہے اس امانت کی آپ حفاظت کریں اور اپنی بیٹیوں کی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہو ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے آپ زکریہ علیہ السلام جیسے موربی اور گارجین بنیئے زکریہ علیہ السلام نے مریم سے پوچھا کہ اے مریم یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا آپ اپنے بچوں سے سوال کیجئے اپنی بچیوں سے سوال کیجئے یہ چیز تیرے پاس کہاں سے آیا آج لڑکے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے لڑکے حرام اور نجائز کام کر رہے ہیں لڑکیاں غلط رستوں پر جا رہی ہیں ہمیں اور آپ کو اپنی تربیت پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو سوال لیں